میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں سب سے اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس دو شیڈیول بہت اچھے بنتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایسی ایس او کی پرپریشن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان پوسٹس کا جو ایکزیم ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے تو اس میں یہ پورا رمضان کا منت جو ہے وہ ضائع کرنا کہ اگر وہ پوری رات پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ پوری رات کو ڈیوائٹ کرے کہ لیتارجک ہو رہے ہیں یا نید آ رہی ہے یا سر میں درد ہو رہے ہیں یہ سی ایس ایس کے ابھی ریسنٹلی ڈیٹ شیٹ بھی ناؤنس ہو گئی ہے رمضان مبارک ابا برکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے اپنے برکات ہیں اور اس برکات کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسٹیڈی کے حوالے سے بہت سارے ایس پیرنٹس جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک میت ہے کہ رمضان میں پڑھائی ٹھیک نہیں ہو پاتی اور اس کی پڑھائی کے جو ٹائمنگ ہے اس کو شیڈیول ہو نہیں پاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں سب سے اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ سٹیڈی کے لیے پلان بنانا چاہتے ہیں تو پوری رات آپ پڑھ سکتے ہیں پلس اگر پوری رات نہیں تو پورے دن پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس دو شیڈیول بہت اچھے بنتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بریک اپ بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم کم کھاتے ہیں تو پھر ہماری انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے کام کرنے کی زیادہ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ پورے سال تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ کھانا کھائیں گے تو لازمی بات ہے ہمیں نید آئے گی تو رمضان میں یہ ہے کہ آپ بہت اچھے شیڈول بنا سکتے ہیں اپنی عبادات کا بھی اور اپنی سٹیڈی کا بھی دوسرا یہ کہ کمپیٹیٹیف اگزامنیشن میں ابھی ویسنٹلی جو پوسٹس ناؤنس ہوئی ہیں اے سی ایس او کے حوالے سے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اے سی ایس او کی پرپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا تحصیل دار کی اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں یا کوئی بھی کمپیٹیٹیف اگزامنیشن جو آئے ہوئے اس کی پرپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ایک مہینے کا گیپ نہیں دے سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ جی پورا رمضان جو ہے میں تھوڑا سا ریلیکس کر جاتا ہوں اور اس کے بعد جو میں پڑھائی شروع کروں گا کیونکہ ان پوسٹس کا جو اگزام ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویدن ٹو تری منت کے اندر ہو جائے گا تو اب اگر یہ دو تین مہینے کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں یہ پورا رمضان کا منت جو ہے وہ ضائع کرنا یہ بے وکوفی ہے بالکل اور یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے خاص طور پر ان ایسپیرنٹس کے لیے جو سیریس اور کمپوسٹ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بہت اچھا ٹائم منیجمنٹ ہو سکتا ہے اور بہترین کمپوسٹ تیاری ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج کو سمجھے کہ اگر وہ پوری رات پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پوری رات کو ڈیوائٹ کرے اپنے سبجیکس کے حساب سے اور اگر وہ پورا ڈے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں رات کو آرام کرنا چاہ رہے ہیں اور فجر کے بعد وہ پڑھا ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا شیڈیل جو ہے وہ پلان کرے زہر کی نماز تک تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر کہ وہ کس قسم کا اس کا مزاج ہے اور وہ کس دن کیسے پک کر سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ بریک اپس کرنے پڑیں گے تھوڑے تھوڑے سمال بریک اپ مطلب ایک ایک ڈیٹڈ گھنٹے کا بریک کرنا پڑے گا اور اس ایک ایک ڈیٹڈ گھنٹے کے اندر پرپریشن کرنی پڑے گی اور جب ایسا محسوس ہو کہ لیتھارجک ہو رہے ہیں یا نید آ رہی ہے یا سر میں درد ہو رہے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز ہے تو اس میں تھوڑا سا بریک دیں اور بریک کر کے جو ہے وہ پلان بنائے جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کو بہترین طریقے سے یہ ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے کہ جو سی ایس ایس پی سی ایس کا کینڈیڈیٹ ایس پیرنٹ سے وہ بہت اچھا اگزام جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ سی ایس ایس کے ابھی ریسنٹلی ڈیٹ شیٹ بھی ناؤنس ہو گئی ہے تو رمضان میں تو بہت ہی پیک طریقے سے وہ تیاری کر سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنے ایس ایس اور جتنے بھی آپ کے سبجیکس ہیں سبجیکس کو تین تین گئنٹے بیٹھ کر جتنا پیپر کا جو شیڈول ہوتا ہے اسی پیپر کی شیڈول پر پریکٹس کی جائے اس پریکٹس سے پھر اس کی اسسمنٹ جو ہے وہ چیک کروائی جائیں کسی کنسرن کو تو اس پریکٹس سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ فائدہ ہوگا رمضان میں تو اس طریقے سے پرپریشن ہوگی تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا